نمسکر 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 ابھی آپ بتا رہے تھے کہ سیکٹرز کے اندر یہ اوپر ہے اور یہ نیچے ہے اس کی بڑی وجہ انڈیکس مینجمنٹ کے طور پر ہے اگر آج بینکنگ میں ایچ ڈی ایف سی اور ایچ ڈی ایف سی بینک دونوں ہی کمزور ہیں ٹوینز کے طور پر آپ دیکھیں گے آئی ٹی کے دو ٹوینز ان فورسز و ٹی سیرز مضبوط ہوگے اپنی ویٹیچ ہے آئی ٹی کی بھی اپنی ویٹیچ ہے ٹھیک نمبر سے پہلے وہ بھی اوپر آیا ہوا ہے تو یہ ایک ایجسمنٹس ہو رہی ہے مارکٹ کی جو آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ پا رہے ہیں دوسرا دو امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے جس سے آپ کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ مارکٹ کے اندر لیکوڈیٹی کیسے پلے کرتی ہے ابھی آپ دو سیگمنٹ کے بعد بتا رہے تھے ایف ایم سی جی کی اور ریال اسٹیٹ کی اس دونوں کے پیچھے صرف اور صرف لیکوڈیٹی کام کرتی ہے ڈیمانڈ ہمیشہ رہے گی ایف ایم سی جی کی چاہے آپ سردیوں میں ہو یا آپ گرمیوں میں ہو چاہے یوکرین کا جد ہو رہا ہو چاہے نہیں ہو رہا ہو ایف ایم سی جی کی نمانڈ بھارت میں رہے گی اس کو پروپیل کون کرتا ہے اس کو پروپیل کرتے ہیں لیکوڈیٹی لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ کتنا ہے خرچ کرنے کی شمطہ کتنی ہے اس لیے یہ دونوں چیزیں بتا رہے ہیں کہ مارکٹ کے اندر بھی لیکوڈیٹی اپنا رول پلے کر رہی ہے اس لیے آؤٹ آف تا سٹیچ مارکٹ ہونے کے باوجود بھی ابھی کریکشن نہیں آ رہا یہ لیکوڈیٹی کا سب سے پہلا سائن ہوتا ہے کہ بزار چلتا کیسے ہے دوسرا ایف ایس ویسے ہولڈنگ کے حساب سے دیکھیں گے تو پچھلے سات اٹھ دنے سے ان کی ہولڈنگ نہیں بڑی ہے لیکن کیش میں بائنگ ہو رہی ہے اس لیے آپ ایف ایس کو کریٹ دے سکتے ہیں کہ ان کی وجہ سے بزار نہیں گر رہا اب ارننگز کے لاسٹ لیگ میں ہے دیکھتے ہیں ارننگز کے علاوہ کونسی چیزیں مارکٹ کے اندر رول پلے کریں گی خیر کل میں آکے یہ ساری کے ساری چیزیں بھی اپنی سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں ایک خبر نیچے آئی ہے سورسز کے حوالے سے اور یہ انفارمسٹ کے حوالے سے خبر ہے وہاں پہ چھپی ہے کہ آئی ٹی سی اور گوڈفری فلیپس نے سگرٹ کے داموں میں کچھ بڑھاتری کی ہے یہ بڑھاتری تین پرسنٹ کے آس پاس کی ہے آپ تین کمپنیاں چیک کیجئے گا اس میں آئی ٹی سی گوڈفری فلیپس اور ایک وی ایس ٹی نام کی کمپنی بھی ہے وی ایس ٹی انڈسٹریز ایک بار اس کو بھی جلد چیک کیجئے گا ہے تین اور چاروں کمپنیاں ہو سکتا ہے تھوڑا بھی اپنا دکھائے مانسی مہمان ہمارے ساتھ جھوڑ رہے ہوں گے آپ ایک بار ان سے کریکٹ کیجئے اور جارہ پتہ کیجئے اس سے مارکٹ کے اندر کیا کیا جا سکتا ہے فنڈمنٹل پینل پر ویویک کاروا ہمارے ساتھ جڑے ہیں جو کی فنڈمنٹل آؤٹلوک بازار کا ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اور ہماری ٹیکنیکل پینل سے راجیش پالویا اور دھوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں گوڈ آفٹنون دھوانی گوڈ آفٹنون ویویک راجیش آپ کا سواہت ہے ایٹین آسوا دیش پر ویویک فنڈمنٹل آؤٹلوک بازار پر آپ سے جانیں گے لیکن اس سے پہلے ایک بار ہمارے ویوورز کے لیے بازار پر سٹرٹیجی سمجھ لیتے ہیں راجیش بتائیے کس طرح سے سٹرٹیجی پین آؤٹ ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے کل تو اچھی مضبوطی تھی آج بازار جو ہے ایک بریدر لیتا ہوا کمزوری نظر آرہی ہے نفٹی بانک نفٹی کی طرف سے گوڈ آفٹنون مانسی جی گوڈ آفٹنون ڈیپ بی جی گوڈ آفٹنون ایبریون مارکٹ میں جرور ایک ہائر سائٹ پر تھوڑا پروفٹ ٹیکنگ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے کیونکہ بانک نفٹی آلماسٹ اپنے آلی ٹائم ہائی تریجیکٹری کے آز پاس ہی مارکٹ کرتے ہوئے دیکھنے کو ملا ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اوورال اگر دیکھیں تو سارے ہی میٹکے پس مال کے سپیس میں اچھا بائنگ انٹریس بنایا ہے مارکٹ بریتھ کافی امپروو ہوئی ہے تو اوورال اس ٹیکشر تو مارکٹ کا بھی بولیش ہی ہے لیولز کی بات کریں تو یہاں پہ اٹھا جا تین سو کے لیول کو ہم نے کمفرٹیبلی ہولڈ آؤٹ کیا ہوا ہے نفٹی پہ پٹ کونسنٹریشن بھی دیکھیں تو اٹھا جا دو سو اٹھا جا تین سو کے پٹ رائٹرز یہاں پہ انٹیکٹ ہے تو یہ دکھاتا ہے کہ مارکٹ میں جرور تھوڑا پروفٹ ٹیکنگ ہائر سائٹ پہ لیکن اوورال یہاں پہ سینٹیمنٹ ابھی بھی بولیش ہی ہے اور مارکٹ میں جیسے ہی ہم اٹھا جا چار سو کے لیول کو آپ کروس کریں گے تو یہ ریلی ایکٹینڈ ہو کے اٹھا جار پانچ سو پچاس کی طرف بھی بڑھتے بھی دیکھے گی تو یہ تھوڑا کنسولیڈیشن ہو سکتا ہے ایک یا دو ٹریڈنگ سیشن تھوڑا کنسولیڈیشن رینج باؤن بیہیویر رہے ہیں انڈیکس کا لیکن اوورال اسٹاک سپیسیفک یہاں پہ کافی بائنگ انڈریسٹ دیکھنے کو ملا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ نیکسٹ ون اور ٹو ٹریڈنگ سیشن میں تھوڑا اسٹاک سپیسیفک فوکس کرنا چاہے انڈیکس میں ہو سکتا ہے ہے کہ ایک رینج باؤنڈ دائرہ رہے ہیں بینک نفتی میں جیسا کہ ہم آل موسٹ آل ٹائم ہائی کے آس پاس ہی ٹریڈ کر رہے ہیں تو یہاں پہ 44,200 کے لیول کو جیسے ہم کروس کریں گے تو وہاں پہ بھی ایک شورٹ کورنگ بنتے ہوئے دیکھیں موسٹ آف دے کال رائٹرز نے اپنی پوزیشن 44,000 44,200 500 کے سٹرائک پہ یہاں پہ کال رائٹنگ ایکٹیویٹی جو بنی ہے وہاں پہ ہمیں ایک کال انوائنڈنگ کا پلے ہوتے بھی دکھے گا 100 کو کروس کریں گے تو یہاں پہ بھی اوورال سٹریکچر بائیون ڈیپس کا ہی ہے بینک نفتی میں 43,800 یہاں پہ ایمپورٹنٹ سپورٹ ہے جب تک یہ بنا ہوا ہے ہمیں لگتا ہے چھوٹے موٹی جو ایک گراوٹ یا والیٹریٹی کے چلتے ایک جو ڈیپ مل رہا ہی ایک اپورچنیٹی بائی کرنے کی اوکے ٹھیک ہے یہ چھوٹا موٹا جو بھی ڈیپ آپ کو مل رہا ہے اپورچنیٹی بائی کرنے کی حالانکہ ایتھیک ہے میں بولو تو ڈیپ ہے بھی نہیں ڈیپ جدہ مل بھی نہیں آپ کو جو بھی ہو رہا ہے اور صرف ایڈیسٹمنٹس ہو رہی ہے اگر آپ نفتی سپورٹ میں آج گراوٹ دیکھ پا رہے تو ڈسکاؤنٹ آلڈی تھا وہ ڈسکاؤنٹ ایڈیسٹمنٹس ہونے سے فیوچر والوں کو جدہ فرق ہی نہیں پڑا فیوچرز تو آج کئی بار ہر نشان میں آئے ہیں جبکہ نفتی بینک کو تھوڑا مشکل ہو رہی ہے آنے میں ہر نشان میں ایک خبر ابھی ہم جو آئی ٹی سی کے بارے میں آپ کے سامنے بات رکھ رہے تھے وہ خبر آگئی ہے تین سے پانچ پرسنٹ ہے میرا ماننا تھا کہ تین ہی پرسنٹ ہوگا لیکن تین سے پانچ پرسنٹ ہے یعنی کہ یہ کچھ ایک ان کے بڑے برینڈ ہے بریسٹل میں ان کا بڑا برینڈ ہے جس کی مارکٹ میں کافی ویلیو ہے اگر اس کے علاوہ گوڈفری فلیپس کو بھی دیکھیں گے نا تو ان کا بھی میجیوری بزنس یہی ہے ابارہ ویویک کاروہ مارسات نے ویویک جی یہ تین پرسنٹ سے کوئی فرق پڑے گا تین پرسنٹ دام بڑھنے سے سنٹیمنٹل فرق پڑے گا ڈیپڈی جی دیکھیں تین پرسنٹ ایک اچھا اوورال اوورال پوزیٹی سنٹیمنٹ دینے والا ہی ہے اور ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ ہر بجٹ میں کمپنیز کو دکھ کرتے ہیں جھیلنے پڑ رہی ہے اور پرائز ہائک بچھلے دو تین بار میں انہوں نے لیا نہیں تھا تو اس بار اگر یہ پرائز ہائک آتا ہے تو ایک اچھا سنکیت ہے اور ان فرائک گوڈریڈرز فلیپ اور وی ایس ٹی انڈسٹریز تو بہت ہی اچھا دکھ رہی اس لیونز پہ ITC بھی ٹھیک ہے کیونکہ 40% ان کا ریونیو آج بھی سگریٹ سے ہے لیکن ویلیویشن ویس مجھے لگ رہا ہے کہ گوڈریڈرز فلیپ اور بھی یہاں پہ انٹرسنگ لگ رہا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ سنٹیمنٹل اس کے لیے جو سموکرز ہے ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے 3 یا 5% جو جیسے چل رہا ہے وہ چلنے ہی والا ہے اور یہاں پہ جو بیس ہے اس پہ ان کو ایفیکٹ ملنے والا ہے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس لیے دیکھیں 72% گوڈریڈرز فلیپس کا آتا ہے سگریٹ بزنس سے اس لیے اس کا ایمپیکٹ بھی جادہ ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ایک سڈن سپائیک پرائز اور والم دونوں کا آیا ITC کا اندر زیادہ فرق پڑھا نہیں کہ اس کا کور بزنس اور بھی ہے اس کے نمبرز بھی آنا پینڈنگ ہیں ابھی اس لیے ITC کا پرائز ایکشن کوئی بہت جادہ نہیں ہے بٹ گوڈ فی فلیپس کا ہے آپ ایک کام کر سکتے ہیں VST انڈسٹریز بھی ایک بار جرہ دکھا دیجئے اس کے پاس چار منار چام سپیشل کچھ اس طرح کے پرڈکٹ ہے ابھی اس کا نام نہیں ہے اس کے اندر بٹ آنے والے دنوں میں اس کا نام بھی آ سکتا ہے VST انڈسٹریز کا یہ بھی دام بڑھائے گا ایک کام کریں گے آپ راجش سر ایک بار جرہ آپ VST اور گوڈرے فلیپس کا ایک بار جرہ چار چیک کریں گے تو دیکھیں ڈپ جی VST انڈسٹری میں تو دیکھیں تو کافی سمیسے سائیڈ ویس کنسولیڈیشن ہی دیکھنے کو ملا اگر ہم دیکھیں تو پانچ سے چھے ویک میں سٹاک ایک سائیڈ ویس کنسولیڈیشن بہت ہی نیرو رینج میں کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے اگر ہم اس کے نیر ٹرم سیٹ اپ کو یہاں پہ ڈیفائن کریں تو یہاں پہ ایمیجیٹ ٹرزیسٹنز جو بنا ہوا ہے وہ قریب بنا ہوا ہے 33-40 33-50 کے آس پاس جیسے یہ لیول کروس ہوں گے تو سٹاک میں ایک بریک آؤٹ ٹریٹ پلے آؤٹ ہوتے ہوئے دیکھے گا اوورال اسٹرکچر اگر اس کے نیر ٹرم شورٹ ٹرم کے اصاف سے دیکھے تو ایک سائیڈویس کنسولیڈیشن دکھا رہا ہے 33-60 کے بار اس میں ریلی بن سکتی ہے جو کی سٹاک کو پھر پیٹیس سو کی طرف لے کے جا سکتی ہے ڈاؤن سائیڈ میں جو اس کا ایمپورٹنٹ سپورٹ ایریا ہے وہ ہے قریب اکتیس سو بیس اکتیس سو کے آس پاس تو جب تک یہ لیول بنے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ there is a possibility کہ سٹاک ایک ہائر سائیڈ پہ بریک آؤٹ آگے آنے والے دنوں میں دکھاتا ہوا دیکھے اور وہ بریک آؤٹ آنے کے باد سٹاک میں پیتیس سو تک کی اپسائیڈ بنتے ہوئے دیکھے گی گوٹ پھر فلیپ سے بھی دیکھے تو پیچھلے تین چار ہفتوں میں سٹاک میں وہ لیول ٹوٹتے تو فردر یہاں پہ سیلنگ پریشر بنتے ہوئے دیکھے گا اور سٹاک نیچے میں سولہ سو کی طرف بھی دیکھ سکتا ہے بٹ ابھی ٹائم بین کے لیے ہمیں لگتا ہے سولہ سو ستر کا سٹاپ لاؤس رکھنا چاہی جن کے پاس بھی لانگ سائیڈ کا ٹریڈ ہے اپ سائیڈ میں سٹاک میں اگر سترہ سو ستر کے لیول کروس ہوں تو یہ سٹاک میں پھر ایک ریورسل ٹریڈ پلے آؤٹ ہوگا جو کہ اٹھہ سو پچاس کی طرف سٹاک کو لے کے جا سکتا ہے یہ ہو گئی بات VST انڈسٹریز اور گاڈفری فلیپس اور ITC بھی ڈیمپی بابو نے ایک ڈیٹیل ریسرچ اس سبجیکٹ میں کر کے دے دی ڈیمپی یہ چامز چار منار یہ سب نام بڑے آپ کو یاد دیں کالج ڈیز میں لگ رہا ہے اپنے سبجیکٹ میں کافی ڈیپ ریسرچ کی ہوئی ہے یہ تو لوگ نام بھی بھول گئے تھے چامز چار منار اور نیجانی کون سے نہیں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آجے ہوتا کیا ہے کہ کئی بار پروڈکٹ کی جو اپنی فین ہوتا ہے فولوئنگ ہوتی ہے برینڈنگ ہوتی ہے بلکل زیادہ ہوتی ہے کہ ہم کمپنی کا نام ہی نہیں جانتے تو اس لئے پروڈکٹ کے نام سے آپ کو ریکال ہوگا اچھا وی ایس ٹی کا ملہ وہی چار منار تو اس لئے میں نے آپ کو نام بتایا سارے تو میں بول دوں گا وی ایس ٹی تو لوگوں کو پتا ہی نہیں ہوگا ہموں نہیں پتا تھا چامز اور چار منار آپ کو یاد تھا یہ مجھے بڑا اچھنبہ ہو رہا ہے کالیج کے دنوں میں کالیج کے دنوں سے ہائیفن اس زیادہ بول نہیں سکتے لوگوں کو فرق نہیں پڑتا سگریٹ سموکرز کو فرق نہیں پڑتا دو پانچ رو پہ اگر بڑھ جائے شیرولدوں کو فرق پڑتا ہے لیکن اسی لئے سٹاک ریاک کر رہا ہے لیکن باتیں آگے لے کے چلتے ہیں یہ گوکلداز ایکسپورٹس میں بڑا بریک آؤٹ آیا راجش بابو زیادہ دیکھ کے بتائیے سیکنڈ ہاوی ایک ڈیل گھنڈے سے ہی یہ آج چار سو کی اوپر بھی گیا تھا ابھی بھی چار سو پہ ٹکا ہوا ہے کیا یہ اس کا کریکٹو فیز جو چل رہا تھا وہ پورا ہو گیا اس میں گھج جانا چاہیے اس میں بلکل آجائی جی جس طریقے کے چارٹ سٹرکچر یہاں پہ بنا رہے ہیں منتلی ویقلی ٹائم فرم پہ دیکھیں تو ایک آلماسٹ آٹھ سے دس مہینے سے سٹاک ایک رینج میں کنسولیڈیٹ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور اب آج کا جو پرائیز مو بنا یہ اپنے ایک ملٹیپل ریزیسٹنز زون کو اپروچ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے جو کیے قریب چار سو سے چار سو دس کی رینج میں اگر یہ لیول کا بریک آؤٹ ہوتا ہے تو کہیں کہیں یہ جو ایک کنسولیڈیٹشن ہے پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گا اس ٹاک میں بریک آؤٹ ریلی یہاں پہ بنتے ہوئے دیکھ سکتی ہے تو چار سو دس اس کے لیے امیجرکٹ ہرڈل ہے اگر وہ کروس ہوتا ہے تو اس کا جو نیکس ٹارگٹ بن سکتا ہے وہ آنا چی قریب چار سو ستر سے چار سو اسی کی طرف گوکل داس ایک سپورٹ پر نظر رہی گی قریب چار پرسینٹ تک ہی تیزے لیکن اس بیچ میکس ہیلتھ کیر کے چوتھی تماہی کے نتیجہ آپ کے سکرین پر ہے مارجنز میں بڑھوتری دیکھنے کو ملی ہے بائیس پرسینٹ سے کمپنی کے مارجنز جو ہیں سالانہ آدھار پر اٹھائیس پرسینٹ پر جاتے ہوئے دیکھنے کو ملے ہیں کنسولیڈیٹڈ آئے میں بھی اضافہ ہوا ہے 937 کروڑ سے کمپنی کے آئے سی دی 1214 کروڑ پر جاتی ہوئے دیکھی ہے لیکن پوزیٹیو سیٹ اف نمبرز کا ایمپیکٹ اس وقت سٹاک پرائز میں آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں منافعہ 123 کروڑ سے بڑھ کر 251 کروڑ پر دھانی ایک بار میکس ہیلتھ کیر کے چارٹ چیک کیجئے آلمونس 2% کے ڈاؤنٹرن سے اس وقت نتیجہ آئے ہیں اور نتیجہ اچھے نظر آ رہے ہیں جی بلکل مانسی یہاں پہ اگر ہم میکس ہیلت کا چارٹ دیکھتے ہیں تو ویکلیز پہ ڈیفنیٹلی اس کے اندر ایک بریک آؤٹ بیٹنس کرنے کو مل رہا ہے اس ویک کا جو موو ہے وہ ہمیں پریویس جو اس کے سوئنگ ہائز سے اس کے اوپر کرتا ہوا دیکھ رہا ہے بٹ یہاں پہ جو رزارلس کی بجے سے اس میں ایک تھوڑا سا نیچے کی طرف کا دباو دکھ رہا ہے تو یہاں پہ نیچے کی طرف آپ 495 سے لے کے 485 کا ایک لیویل بنتا ہے جہاں پہ اس کے اندر آپ پریش اینٹری کر سکتے ہیں جہاں تک کا ایک دباو یہاں پہ بنا رہے گا اوبرال چارٹ سرکچر اس کا کافی بولش ہے ایک بار ڈیپ سپیس پہ اس کے اندر بائی کریے آپ کا جو سٹاپ لوس نیچے رکھنا رہے گا تو آپ اس کے اندر 465 کے سٹاپ لوس سے پوزیشن کو ہولڈ کر سکتے ہیں اس کے اوبرال جو سٹرکچر بن رہا ہے اس کے حساب سے اس کے اندر 560 تک کا شورٹ ترم کا ٹارگٹ بنتا ہے ٹھیک ہے آتے مارکٹس پہ کچھ بڑے پلیئرز پہ اب یہاں تک تو ہم آگئے ہیں لیکن یہاں سے آگئے کہ چال کافی اب تک پھر سے بڑے پلیئرز پہ ہو گئی ہے کہ وہ 18400 کو کیسے پار کرائیں گے اور پھر سے بینک نفٹی کا نیا ریکارڈ جب لگے گا آل ٹائم ہائی لگے گا اس کے بعد اور کون چلائے گا اس میں سے نفٹی کا اگر راجہ ثابت ہو سکتا ہے رائنس انڈسٹریز کافی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے یہ ٹرن کر سکتا ہے ایک بار آپ کی ریکمینڈیشن چاہیے راجہ سار رائنس انڈسٹریز کو میں دھیرے دھیرے پلس کروں گا ایک بار میں نہیں کریں گے روم رکھیں گے کہ ٹھیک ہے 20, 25, 50 روپ اور نیچے آ جائے تو 2400 تک خریدتے رہے تو ٹھیک کرنے گا تو ڈیمپی جی دیکھیں پچھلے دنوں میں کافی اچھی ایک ریکاوری ریلائنس میں لوگر سائٹ سے بنی ہے اور سٹوک اپنے 200 موونگ ایوریج کے اوپر بھی یہاں پہ ٹریٹ کرتے ہوئے دکھا بٹ ہم نے دیکھا ہی کہ یہاں پہ پچھے سو سے لے کے پچھے سو بیس یہ لیول پہ وہاپس اس میں سپلائی یہاں پہ آتے ہوئے دکھا ہے بٹ اوورال اس کے سٹرکچر تو بولیش بنے ہوئے نیر ٹرم کے ساتھ سے اگر یہ کوئی ڈیپ دیتا ہے ٹورڈز ٹوینڈی فورٹی ٹوینڈی فورٹی ٹھٹی تو یہ ایک اپورچنیٹی ہوگی بائی کرنے کی تو بلکل آپ نے صحیح بتایا ہے سٹیگرڈ مینر میں بلکل اس میں بائی کیا جا سکتا ہے اکیومیٹ کیا جا سکتا ہے اور جس طریقے کے فارمیشن اب یہاں پہ ویکلی چارٹ پہ بنتے ہوئے دکھ رہے ہیں ہمیں لگتا ہے یہ ایک وی شیپ recovery میں convert ہوتے ہوئے دکھے گا بٹ positionally ہمیں لگتا ہے کہ یس یہ سٹاک میں ایک reversal یہاں پہ بلکل بنتے ہوئے دکھا اور upside میں یہ سٹاک واپس اپنے 2600 سے 2700 کی طرف continue کرتے ہوئے دکھ سکتا یہ momentum کو تو dips میں اس کو staggered مینر پہ accumulate کیا جا سکتا ہے stop loss جو رکھنے ہوں گے وہ کری ہوں گے 2370 کے آس پاس کے اور upside میں ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہی سٹاک 2520 کروس کرے گا تو یہ ریلی 2650 2700 کی طرف بھی extend ہوتے دکھ سکتی ہے لیکن صحیح سمیہ پہ entry جگا بیوک entry سے یاد آیا کہ جنہوں نے صحیح سمیہ پہ انڈیگو میں entry لے لی کروس نیچے کی وجہ سے لوڈ فیکٹر بغیرہ بڑھ گیا تھا انہیں بڑھیاں رائیڈ مل گئی انڈیگو میں 2300 روپے کے آس پاس مہچ کیا لیکن میں انڈیگو کی بات ہی نہیں کروں گا یہ تو چل گیا کیا برجر ایک opportunity دے رہایا soft results کے باد اسی طرح کی entry کا کیونکہ صاف طور پہ گائیڈ کیا جو ایشن پینٹس میں ہم نے آلڑی ریلی دیکھ چکی ہے اور سکینڈ رن پلیئر اگر مانکیٹ میں دیکھو تو وہ برجر ہی ہوگا برجر میں ابھی تک کیچپ ریلی آیا نہیں ہے ایشن پینٹس کے مقابلے اور مجھے لگ رہا ہے کہ جو پہلے ڈیفرنس برجر مجھے بہت کسٹی لگتا تھا کمپیر ایشن پینٹس اب وہ جو ڈیفرنس ہے وہ بھی ایک دم شرنک ہو گیا تو برجر اس لیویل پہ ایک بھائی بنتا ہے جو ڈیفرنس سائیڈ ہے وہ یہاں پہ بہت مجھے لگتا کہ 600 کے نیچے بھی نہیں جائے گا اور اگلے دو تین مہینے میں ہو سکتا ہم ریکووری واپس ہم کو ساسو تک دیکھنے کو ملے اور ایک اور چیز یہ ہے کہ کافی سافٹ ہے بھی کوئی بھی سپائک آنے کا چانس بھی نہیں دکھ منافق کافی اچھا دیکھنے کو بلا almost 4% کی تیزی راجی جی سوال آپ کے لئے گھرے لو کرور production پر windfall tax ہٹنے کی خبر سے ONGC اور Oil India جیسے جیسے 162 stop loss ہوں گے اپ سائٹ کے ٹارگٹ ہمیں لگتا ہے 185 تک اس میں نئے ٹم میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہ ہی اور ہنڈیا بھی ایک اپنے multiple resistance zone کو approach کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے اب یہاں پہ stock میں ہائر سائٹ پہ 268 immediate handle ہے جیسے یہ level cross ہوں گے تو اس کا نیکس ٹارگٹ 280 کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھے گا اگر آپ کے پاس کوئی ریسرچ کیا ہے تو آپ دے سکتے ہیں نہیں تو ایک شیر جو تھوڑا بہت لگ رہے گے سرگون سمپن ہے وہ شیر تھوڑا دیکھ رہا ہے میرے کو ایک تو لپین اس کے اندر breakout بڑی کمپنی اوپر سے کافی نیچے آیا ہوا ہے بیس بنا ہوا ہے آپ یہ دیکھیں گے تو ٹھیک ہے نہیں تو اپنے والا آپ شیر بتا رہی جائے اگر ہمارے والا گلت ہے تو میں نے مجھے لگا کہ آپ کوئی شیر بولوں گے تو میں لپین بولوں گا اور آپ نے لپین ہی بول دیا تو کافی انٹرسٹنگ لگ رہا ہے ان بہاو میں لپین اور دیکھیں بہت سمیہ بعد ایک جو فارما ڈاؤن پرینڈ دکھا رہا تھا اس میں ایک سٹیبلیٹی آکے فائنیلی آپ چاہے وہ بائیک آن لے لو یا پھر سن فارما لے لو لپین سب میں ایک ریکوری سلوالی دیکھنے کو مل رہی ہے انفریکٹ آپ اگر فارما میشور پنچ بھی دیکھو تو ان میں بھی ایک ریکوری دیکھنے کو مل رہی ہے تو سنکیت یہ ہے کہ فارما میں جو ڈاؤن سائٹ تھا وہ سٹاپ ہو گیا تھم گیا ہے اور یہاں سے ڈاؤن پرینڈ دیکھنے کو ملے گا آگے چل کے لپین بہت ڈاؤن پر دیگج کمپنیز میں آپ کو اگر لینا ہو اور جب ایک سیکلیکل سیکٹر ہو گیا آج سیکلیکل سیکٹر اوپر جائے تو آپ کو دیگج کمپنیز میں ہی رہنا چاہیے لپین ایک اچھا بیٹ رہے گا میرے ساپ سے اور مجھے رگتا ہے کہ یہ نیکسٹ سن فارما کے ڈاؤن پرینڈ دیکھنے کے بھاو میں مطلب کریبا یہ ہزار روپین تک possibly آ سکتا ہے یہ possibility ہے اس کا لپین میں کافی اچھا recovery آیا اگر آپ ایک ہفتے کا چارٹ دیکھیں جب سے انہوں نے management نے guide کیا ہے کہ ہمارے آگے آنے والے quarter میں margin expansion آئے گا growth وپس آئے گی سپلا بھی لے کیا ہے سپلا پر آجش سے سمجھ لیتے ہیں یہ دیکھئے بارہ دن میں لپین قریب سور پر چلا ہے پچھلے ہفتے اس کا result آیا تھا سپلا بھی لے کیا ہے دیکٹر صاحب سپلا میں بھی bottoming out process بن رہا ہے کیا چھے منے کا graph دکھائیے راجش سپلا بھی لینے چاہیے کیا اس بھاو سے تو آجش جی سپلا کے سیٹ اپ کو یہاں پہ دیکھیں تو 940 اس کے لئے ایک امیجر تھرڈل ہے اگر وہ cross ہوتا ہے تو یہ سٹاک میں جو lower side سے ایک recovery بنی ہے وہ accelerate ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور فردر یہاں پہ 1000 تک کے target بھی آتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تو سپلا میں overall اگر ہم دیکھیں تو ایک بڑے correction کے بعد stock recovery کا trend یہاں پہ continue کر رہا ہے 940 immediate hurdle ہے وہ level cross ہونے کے بعد stock میں ایک اچھی تیجی بنے گی تو جن کے پاس position ہے بنے رہ سکتے ہیں stop loss رکھنا ہوگا قریب 908 کے آس پاس وہیں loop in میں کافی اچھا breakout بنا ہے تو loop in میں ہمیں لگتا ہے weekly chart پہ ایک rounding bottom formation کا breakout یہاں پہ بنتے ہوئے دیکھا ہے 770 کے آس پاس یہ breakout ہوا تھا تو اب یہ 770 کے اوپر بنا رہا ہے تو اس کا next target جو بن سکتا ہے وہ 850 کی طرف short term میں آتے ہوئے دیکھ سکتا ہے existing positions ہے تو اسے intact اکھے loop in میں یہاں سے اور زیادہ مضبوطی کے آسار نظر آر اس وقت PSU bank, reality, IT, energy اور pharma کی طرف سے بازار کو کافیت تک support مل رہا ہے ہمارے technical analyst ان کے طرف سے ان کے trading ideas بھی ہیں وہ ایک اکر جان لیتے ہیں دھوانی آپ بتائیے آپ کی طرف سے کونسی stock ideas spot کی ہیں آپ نے آج میرے طرف سے دو trading ideas ہیں یہاں پہ سب سے پہلا جو ہے وہ ایک momentum short term trade ہے TVS motors کا stock یہاں پہ مجھے اچھا لگ رہا ہے fresh entry کے لیے this setup جو بھی بنا ہوا ہے اس کے اندر وہ ایک دم پورفیکٹ ہے stock جو ہے وہ اپنا continuation کر رہا ہے اپنی job per trajectory بنائی ہوئی ہے اس کے اندر current level سے آپ کو enter کرنا ہے اس کے اندر Fibonacci میں اگر ہم اس کو ڈالتے ہیں تو اس کے ایک extension آتی ہے 1.5 Fibonacci level پہ تو 1350 کا وہ target بلتا ہے وہاں پہ جو stop loss آپ کو maintain کرنا ہے تو 1195 کا اس کے اندر stop loss maintain کرنا ہے دوسرا یہاں پہ میرا short term trading call ہے overall آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ PSU banks کی طرف سے ہمیں ایک اچھا support یہاں پہ بنا ہوا ہے تو SBI کا یہاں پہ ایک short term trading call رہے گا current level سے آپ کو add اس کے اندر add کرنا ہے 600 کا اور 605 کا اس کا target رہے گا اور stop loss جو ہے وہ آپ کو 582 کا maintain کرنا اوکے ٹھیک ہے راجی سر آپ اپنی trading calls بتا دیجئے آپ کی calls کونسی ہیں تو ڈیمپی جی پہلا stock auto ancillary میں ایک سائٹ انڈرسٹری ہمیں یہاں پہ کافی attractive لگ رہا stock میں ایک جو correction تھا اس کے بعد جس طریقے کی recovery آج کے session میں بنی ہے اب یہ stock اپنے ایک multiple supply zone کو یہاں پہ cross کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے جس طریقے سے move بنا ہے ایک سائٹ میں ہمیں لگتا ہے 205 تک کی upside کے target short term میں آتے ہوئے دیکھ سکتے stop loss رکھنا ہوگا 190 کے آس پاس جو دوسرا stock ہے وہ ہے باٹا انڈیا ایک بڑے correction کے بعد stock میں weekly set up پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک falling trend line کا breakout یہاں پہ بنتے ہوئے دیکھا جو کی ایک trend reversal کے sign یہاں پہ آتے ہوئے دیکھیں تو correction کے بعد oversol trajectory سے باٹا انڈیا میں ایک recovery کے trend یہاں پہ weekly chart پہ بڑتے ہوئے دیکھ رہے ہمیں لگتا ہے جس طریقے کا move بن رہا ہے باٹا میں جو chart structure بنے ہمیں لگ رہا ہے next target جو بن سکتا ہے باٹا کا وہ آنا چاہی قریب 1580 1590 کی طرف stock 20 day 50 day moving average کے اوپر بھی sustain کرتے ہوئے دیکھ رہے تو یہاں پہ stop loss رکھیں گے 1525 upside کے target 1580 تک کے اور تیسرا stock ہے banking financial سے اس میں EU bank کو ہم یہاں پہ باہی کرنے کی صلاح دیں گے stock میں ایک اچھا range کا breakout یہاں پہ آتے وے دیکھا ہے weekly monthly time frame پہ next target ہمیں لگتا ہے 760 765 کی طرف آتے وے دیکھ سکتا ہے stop loss ہونا چاہی قریب 715 کے آس پاس ٹھیک ہے یہ HDFC اور HDFC bank دونوں آج HDD کے وجہ سے adjust ہو رہے نیچے top loser دکھ رہے دونیس seemingly negative جو ٹک آرہا ان دونوں میں جرسی جرسی bank اس بہت سے لینے چاہیے کیونکہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے پیشلے ہفتے بھی جس آپ سے FIF flows آرہا ہے decline پہ انہیں خریدنے کے واجے سے اچھا rebound جاتا ہے پوضیشنی جی بالکل آج اگر HDFC bank کی پہلے بات کرتے ہیں تو سٹوک نے جو آج ڈپ لگائی ہے تو ڈپ یہا پہ ہمیں ایک 50 پیوریوڈ کی موووی آوریج پہ سپورٹ لیتی ہوئی دکھ سٹوکچر جو ہے بولیت سائٹ کا بنا ہوا ہے سمیلی فورمیشن ہے 50 پیوریوڈ کے ایسپونیشن ایبریج یہاں پہ بھی کام کر رہی ہے جہاں پہ ہمیں ڈپ ملی ہے اور ہم نے ابھی تک کے لئے سپورٹ لیا ہے تو اس لیویل کو نیچے کی طرف بریک نہیں کرتے ہیں میں بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں نیچے کی طرف پہ کوئی بھی آپ کو دیپ مل رہا ہے جہاں پہ 16 26 50 تک جہاں تک دیپ آتی ہے تو آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہو اوگر چار سٹرکچر جو اس کا ہے وہ بولیت سائٹ کا بنا ہوا ہے آپ کو یہاں پہ ایڈ کرنے پہ اوپر کی طرف میں easily یہاں پہ 28 60 تک تک تاگیت ہو سکتے چلیئے ایک adjustment ہے جس کے چلتے HDFC twins میں آج ہم کم سوری دیکھ رہے لیکن اس کم سوری کو ایک موقع سمجھا جا سکتا لیولز پر ایڈیشن اکیمیلیشن کرنے کی رائے لیکن دو اور سپیس ہیں جس پر فوکس ہیں ایک تو سمنٹ اور ساتھی آن لائن گیمنگ تھیم جی ہاں جی ایس تی کاؤنسل کی میڈ جون میں بیٹھک ہونے والی ہے جس میں سمنٹ پر جی ایس تی میں کٹوٹی ہو سکتی ہے فیٹمنٹ کمیٹی کی طرح سے بیٹھک ہونے جاری اور آپ کو یاد ہوگا کہ جی سمنٹ پر کم کرنے کی کوشش ہوگی اور 28% کرنے کی بات چیت کی گئی تھی اور اس کے علاوہ آن لائن گیمنگ کی درو پر بھی فیصلہ نکل کر آ سکتا ہے جی ملی ہے اس کے حساب سے جی ست کانسیل کی اگلی بیٹھک میں سمنٹ کے اوپر جی درو میں کٹوٹی سے سمجھنید پرستاو لائے جا سکتا ہے جی ست کانسیل اس پر بیچار کر سکتی ہے ستر ہمیں بتا رہے ہیں کی جی موجودہ درے ہیں 28% ہے اس کو گھٹا کر ہے اور ایجنڈے کے طور پر جی ست کانسیل کی اگلی بیٹھک میں اس کو لائے جا سکتا ہے جی اسے لائے جا سکتا ہے دوسرا اہم ایجنڈا ہے جو اگلی بیٹھک میں جی ست کانسیل کے سامنے لائے جا سکتا ہے دراصل آن لائن گیمنگ کے اوپر جی ست ریٹ سے ست ست ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی ست کانسیل کے سامنے ایک نیا پرست پیش کیا جا کو پتا ہے کہ آن لائن گیمنگ کے اوپر جی ایم نے اپنے ریپورٹ پہلے ہی کانسیل کو سوپ دی ہے لیکن اس پر آم سہمتی نہیں بن پائی ہے لہذا اس کو دیکھتے ہوئے دوسرے فارمولے پر ویچار کیا جا رہا ہے اور ایک نیا پرست جا سکتا بلکل پرکاش شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اور یہ ساری کی ساری ڈیٹیل ساری شیئر کرنے کے لئے تو جی سٹی کاؤنسل کی بیٹھک پر نظر رہے گی لیکن ویویگ آپ سے جاننا چاہیں گے اس وقت جی سٹی کاؤنسل کی طرح سے یا کہہ سکتے کی فیٹمنٹ کمیٹی کی طرح سی سمنٹ پر جی سٹی میں کٹوٹی کی خبر زرور آرہی لیکن اسی طرح کی خبر فیبروری میں بھی تھی تب بھی اس طرح کی بات چلی تھی اس وقت کوئی یا اس کا کوئی حل نکل کر آیا نہیں ہے لیکن اگر جی سٹی میں کٹوٹی ہو جاتی ہے سمنٹ کے لئے تو کافی پوزیٹی ہوگا اور win-win ہوگا سمنٹ producers سمنٹ کمپنیوں کے لئے بھی اور ساتھی consumers کے لئے بھی لیکن اس کے علاوہ بھی سمنٹ سیکٹر کے لئے volumes realizations کے فرنٹ پر اس وقت کافی اچھے improvement دیکھنے کو ملے ہیں سمنٹ majors میں کافی pick up ہے اور جو infra push ہو رہا ہے سرکار کا بجٹ میں دیکھا تھا اس کے لئے realizations میں بہت improvement دیکھنے کو ملا ہے اب اگر stock specifics جاؤ تو میں کچھ کافی improvement یہاں سے دکھائیں گے تو اب تک under perform کیا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ رام کو سمنٹ بہت اچھا کر سکتا ہیں یہاں سے اور سمنٹ اور اگر یہ جی سی میں کٹ ہوتی ہے تو اس کا بہت بڑا فائدہ انویس کو ملنے والا ہے انفا جو users کو کو ملنے والا اور ایک پوش دے گا واپس ریل اسٹیٹ سیگمنٹ کو تو اس کے لیے اوور آل میں بولیشو سیگمنٹ پہ آپ سے میں کچھ ایک اور سٹاک سے پتا کریں اور آپ کو ایک خاص مارا سیگمنٹ ہوتا ہے خبر گرم والا اس کے اندر آپ کو کچھ شیئرز بتائیں اس بیچ ایک نیچے خبر آپ سپوکس پرسن کے طرف سے دیکھ پا رہے ہیں ابھی تک آپ ایز نفٹی کو دیکھتے تھے تو تین جولائی سے ایز نفٹی کے سبھی آرڈرز آپ گجرات میں جو گفت سٹی ہے وہاں پہ ٹرانسفر ہوں گے ایکچلی میں سنگاپور نفٹی کے جو ریگولیٹر ہیں ان سے اپروول مل چکی ہے منظوری مل گئی ہے کہ آرڈرز کو ٹرانسفر کروایا جائے یہ آرڈرز اب بھارت کی گفت سٹی کے اندر ہوں گے اور گفت آئی ایف سی کے ریگولیٹر سے بھی منظوری ملی تو اب آپ یہ سوچیں کہ ایز نفٹی کا بزنس انڈیا سے ہوگا گجرا سے ہوگا گفت سٹی سے ہوگا والیم پہ کتنا فرق پڑے گا کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا کیونکہ کام ہوئی رہا ہے بس ایک لوکیشن بدل رہی جو کہ اب بھارت جیسی لوکیشن پہ سنگپون نفٹی کا ٹریڈ ہوگا اس کا ایک نیا نام بھی رکھا جائے گا وہ گفت سٹی ہوگا اب ایسی نفٹی کی جگہ گفت سٹی ہو جائے گا تو یہ نیا نام سے بھی جانا جائے گا وہ بھی گرافکس میں آپ کے سامنے لگ دیں گے تو ایک نیا نام سے آیا گا جیسی تین جولائی سے ہو ہے ٹریڈر سارے ایسی ایک نفٹی دیکھتے ہیں موسٹ لی تو پھر یہ ہم سنگاپور ایسی ایک کو کیوں دیکھتے ہیں روچ صبح انٹری کے لیے اس کے سامنے ٹریڈنگ کے پہلے اس کا کام بھی یہی پہ چاہی ہے تو سارا جو محنت چل رہی تھی ریگلیٹرز نے اپنے ریسٹرشن کیے ہیں سارے FIS نے ان کو سارے standards وہی ملتے ہیں بٹ اس کی جو اکاؤنٹنگ انٹری ہوتی ہے وہ انڈیا جوریزیشن میں ہوتی ہے تو بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے یہ اور اس پہ ہم ایک کچھ ایک انٹریویوز بھی کر کے لائیں گے لیکن یہ خبر آگئی ہے بلکل ایکشن کنسٹرکشن ایکوپنٹ جو فوکس میں رہنے والی اور یہاں پہ بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑی آرڈر جو جو انکروڈ کرتے ہیں آپ کی ایکسپورٹ بزنس سپیشلی ایفریکا سے اور دوسرا رہنے والی دیفن سپیس جو جو سائیکل ریسک ہے اس کو ریڈیوز کر سکتی ہے اور سٹاک سپیسیفک بات کرے تو جو لڈ کمپنی ہے اور یہاں پہ لیکوڈیٹی میں بھی سٹرن دیکھنے اگلے دو سال میں کیونکہ نئے ہائی مارجن بزنس میں فورے کر رہے اور اس کے لابہ یاد رکھے بروکرز نے ٹارگٹ پرائز بھی اگلے بارے مہین 630 روپے تک دے دیا ہے ہگر کی انویسٹرز کی بات کرے تو اس میں انکلوڈ کرتا ہے MIT یعنی Massachusetts Institute of Technology HDFC mutual fund ڈیڈل ویس mutual fund لیکن ہم نے کل بھی ایک سٹوک کے بارے میں بات کیا تھا وہ تھا ریپرو ہم نے کہا تا ہم نے دیکھنے ملی ہے اور شام کو بل ڈیل میں بھی ریپورٹ ہوا تا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے خبر گرم ہے سٹوک ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لئے تو ریپرو انڈیا تو کل ہم نے بتایا تھا اس کے بعد آج جا one side up move stock میں دیکھیں ہے standard disclosure شیارت دیتے ہوئے اپنے بات کریں لیکن آج کا جو stock ہے خبر گرم وہ ہے action constructions بڑے order wins کے چلتے راجی جی focus میں تو رہا ہی ہے پشلے ایک سال میں اگر stock کے chart دیکھیں گے almost 150% کے returns بھی دیکھنے کو ملے ہیں اور آگے بھی margins پر لگاتار بڑھو تری کے expectations ہیں fundamentals کافی positive ہیں action constructions کیا اس وقت گرابط میں entry point entry opportunity مانی جائے سے تو بانسیج بلکل stock structure کافی strong یہاں پہ دیکھنے کو ملے اور ہم دیکھیں stock کو تو series of higher top higher bottom formation یہاں پہ بنتے وے دیکھ رہا ہے stock almost all time high trajectory میں ہی trade کرتے وے دیکھ رہا ہے تو جس طریقے سے sustained buying یا پہ long term trend یا پہ bullish indicate کرتا ہمیں تیزی کئی stocks market کے اندر آپ کئی شیئر ایسے ہیں جن میں فٹیغ تھوڑی تھکاوت بھی آپ کو دیکھے گی شاید وہ چل سکتے گر سکتے مطلب بلرامپور چینی اس میں سے ایک ہے آپ صرف پانچ دن کا بلرامپور چینی کا ایک ہفتے کا چار دکھا سکتے بازار لیکن بلرامپور چینی کا اندر نہیں دکھ رہا یہ ایک سٹرکچرالی پرابلم ہے یا فیر کوئی اور دکھت ہے ویویک سر یہ صرف پرائز ریجیسمنٹ ہے یا بس بہت ہو گیا چینی کمپنیز کو بہت ویلویشن دے دی ایتھانول کے نام پہ شوگر کے نام پہ ایک سپورٹ کے نام پہ اور ڈو اپ بزنس کے نام پہ ڈیم پی جی یہ صرف بلرامپور چینی کا چارٹ نہیں ہے اگر شوگر دیکھو سارے سپیس گرا ہو ہے 68 جہاں تک چلا گیا تھا آج 42 43 میں سٹرگل کر رہا ہے دیکھئے شوگر اب دو تین دکت شوگر تو پوزیٹیو بھی ہے گلوبالی آپ اگر کاریبا 26 27 ڈالر کی ریٹ میں شوگر پرائز چل رہی جو آل ٹائم ہے ابھی بھی بھی تو اس سپیس ہی رہنے والا ہے بہت زیادہ ڈاؤنسیڈ یہاں سے جائے گا وہ مجھے نہیں لگتا ہے لیکن ایک کانسولیڈیشن فیس میں یہ جا سکتا ہے اب سب سے بڑی سیکٹر پر یہ ایک فنڈیمنٹل آؤٹلوک آپ کو ملتا ہوا دکھا لیکن نتیجے جو ہیں کافی سارے آ چکے ہیں لیکن کچھ بڑی دگج کمپنی ہیں جس کے نتیجے اب بھی آنا باقی اور ایسی کمپنی بھارتی ایٹرل چارٹ کو پل اپ کریں گے نمبر سے ٹھیک پہلے ہم دیکھ رہے کمزوری ہاں بھی ہوتی ہوئی آج قریب آنٹ سو کے لیوز دیکھنے کے بعد آلموست دے لوز کے پاس سٹاک کرتا ہوا نتیجوں کے انمان کیا ہے سومیت ہمارے ساتھ شیئر کر رہے سوامیت بتائیے 0.5% کی ہوگی جو سب سے slowest revenue growth ہوگی پچھلے دس quarter میں ہوئے اس لیے ہے کیونکہ کوئی بھی broad base tarif نہیں لیا گیا تھا Q4 of Fy23 میں اس کے علاوہ آپ دیکھیں آپ دیکھیں گے تو اور اس ہی کار ایس کا پورا benefit Q4 میں realize نہیں ہوگا جب Q1 Fy24 میں realize ہوگا اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے تو subscriber base me marginal growth expected ہے بہت کچھ analyst ایسا بھی کہہ رہے ہے کہ subscriber base decline لائن بھی کر سکتا ہے ایٹل کا تو یہ نمبر ٹراک کرنا ایمپورٹنٹ ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو ادر بزنسز جو ہے جو کی براؤڈ بارن اور انٹرپائز ہے اس میں اچھا کاسا ریبنیو ٹراکشن ایکسپیکٹڈ ہے بہت ڈی ٹی ایج بزنس کی جو پرفورمنس ہوگی وہ سکوینچل بیسیس پر ویک آ سکتی ہے ایسا انلیس کا ماننا ہے اب آفریقہ کے نمبر کچھ دن پہلے ہی کمپنی نے ریپورٹ کر دیے گئے تھے اور وہ نمبرز پیٹی مچ ان لائن تھے سٹریٹ ایسٹیمیٹس کے سامنے اب ریزلٹس کے علاوہ کن چیزوں پہ دھیان رکھنے ہوگی سب سے پہلے مانیجمنٹ کومنٹری کیا آ رہی ہے تیریف ہائی کو لے کے یہ جاننا سب سے ایمپورٹنٹ ہوگا اس کے علاوہ 5G کو لے کے کیا امرجنگ ٹرنڈز انہیں دیکھنے مل رہے ہیں کیسا سبسکرائبر ایڈیشن کا پیس رہا ہے یہ جاننا بھی ایمپورٹنٹ رہے گا آگے چل کے کیا capital expenditure کے پلانز ہے اور باقی بزنسز میں کیسا revenue traction دیکھنے کو مل رہا ہے ان چیزوں پہ دھیان رکھنے ہوگی بھارتی اٹل کے انس پہ سوامیت آپ کا شکریہ ہمارے ساتھ چڑھنے کے لیے اور بھارتی اٹل کے نمبرز کے نمان شہر کا نگلے تو broad based tariff hike نہیں نظر آیا دورنگ دی کورٹر دوانی اسی کے چلتے ہیں in fact minimum recharge plans میں بڑھوتری ضرور دیکھیں لیکن muted set of numbers expected ہے stock move بھی کر رہا ہے downside پر بھارتی اٹل 788 کے levels پر آپ کی رائے بالکل یہاں پہ overall جو charge structure ہم دیکھ رہے ہیں charge structure بھی یہی suggestive کرتا ہے کافی time سے stock ایک sideways pattern میں بنا ہوا ہے overall اس کا directional moving index دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہمیں یہاں پہ 25 سے نیچے کی طرف کا ایک slope دیکھ رہا ہے تو currently اس کے اندر کوئی بھی long positions add نہیں کرنی چاہیے نیچے کی طرف میں آپ کو ایک dip میں لے گی جہاں پہ 775 کا level یا 765 کا level ہے اس پہ ہم واپس سے اس کو review کریں گے کیونکہ وہاں پہ stock نے کافی بار ایک اپنی 250 period کے جو exponential moving average ہوتی ہے اس کے اوپر پہ support لیا ہے تو وہ support levels اس کے بنتے ہیں جہاں پہ ہم اس کے fresh review کر کے entry positions decide کریں چاہیے ابھی فیلحال کے لیے اس میں آپ دور رہیے کوئی بھی long یا short side کی trade نہ اوکے ٹھیک ہے بھارتی ایٹل بکارہ ٹھیک نمبر سے پہلے آپ پوزیشننگ اس کی دیکھ پا رہے ہیں اور بزار کے بارے میں بتا دو 115 point نیچے آ چکا نفٹی اور اس نے 18300 کے level کو بھی break کر دیا ہے اور bank نفٹی کے اندر جو گراوٹ ہے spot کے حساب سے وہ قریب قریب انہیں 200 point کی ہے تو اب یہ days low کے آسپسم واپس آگئے ہیں ہزار point سے جارہا چلا ہے 100 point ٹوٹنے پر 10% بنتا ہے جو چلا ہے تو آپ اس طرح گھراتا ٹوٹرہ یا پروفٹ بکنگ ہو رہی ہے یہ بات clear بھی ہے یہاں پہ آگے بڑھتے ہیں پوجہ سے connect کرتے ہیں پوجہ کے بات سے خبر ہے dish tv کے regarding پوجہ کیا خبر ہے آپ کے پاس dish tv کے regarding ڈیش ٹی وی اور yes bank کے بیچ جو اتنے سمیہ سے معاملہ چل رہا تھا اس میں latest update یہ آ رہا ہے کہ مائنورٹی شیردھارکوں نے ای جی ایم کی مانگ کر دی ہے دو ڈریکٹرز کو نکالنے کی مانگ کی اور کمپنی اور شیر ہولڈرز نے تین نئی ڈریکٹرز کو یہاں پر نیوکت کرنے کی مانگ کی ہم آپ کو بتا دے کہ شیر ہولڈرز کی کمپنی میں جو حصداری ہے وہ پیتالیس پرسینٹ کی ہے ای جی ایم کی تاریخ حالانکہ ابھی تینی ہوئی ہے لیکن یہ معاملہ کافی سمجھ سے چلا آ رہا ہے اگر تھوڑا بیکگراؤن ہم دیں تو یہ ییس بینک اور جو پرموٹر فیملی ہے ان کے بیچ یہ وادویواد چلا آ رہا ہے کی بورڈ میں کس کو ریپریزنٹ کرنا ہے اس کے پہلے بھی مارچ میں ہی شیردھارکوں نے قریب چار انڈیپینڈڈ ڈریکٹرز کی نیوکتی کو بھی ریجیکٹ کر دیا تھا اور اس میں ییس بینک کے طرف سے تین نئے نام آئے ہیں ان کو واپس سے نیوکت کرنے کی بات کی جاری ہے جس کے لیے یہ ای جی ایم ہو رہا ہے تو کافی سمجھ سے یہ معاملہ چلا رہا ہے میں آپ کو بتا دے کہ ایف آئی ٹوینڈی ٹو میں ایس ایل گروپ نے ملٹیپل لینڈرز کے ساتھ ڈیفولٹ کیا تھا جس میں کی بڑا ایکسپوزر ییس بینک کا تھا اور اس کے بعد ییس بینک کے پاس جش ٹی وی کے جو شیئرز گروی رکھے تھے اسے انوک کر لیا گیا تھا ییس بینک بھی ایک بڑے شیئر ہولڈرز کے روپ میں ہیں اور بورڈ میں کس کا ریپریزنٹیشن ہونا ہے اس کے بیچ اور پرموٹر فاملی کے بیچ لگاتا یہ بات چل رہا ہے ایف آئی ٹوینٹی ون میں ایسا بھی ہوا تھا کہ دسمبر ای جی ایم میں شیئر ہولڈرز نے ایف آئی ٹوینٹی ون کے فنانشل سٹیٹمنٹ کے پرستاو کو بھی ریجیٹ کر لیا تھا اب یہ ای جی ایم ہونے والا جس میں بورڈ کے ریپریزنٹیٹیو تیک کیا جائیں گا ای جی ایم کی تاریخ ابھی تیہ نہیں ہوئی ہے جس پر کہ ہمارے نظر بنی رہے گی لیکن ابھی فیلال جو لیٹسٹ اپڈیٹ آ رہا ہے ڈیش ٹوینٹی ون کے طرف سے وہ یہ ہے کہ شیئر ہولڈرز نے ای جی ایم کی مانگ کی اوکے ٹھیک ہے ایک ای جی ایم کی مانگ ہو رہی ہے شیئر دھارکوں کی وجہ سے اس سے پہلے آپ کو پتا ہی ہے کہ دو ایمپورٹنٹ پرسننز تھے جنہوں نے ایڈیش ٹوینٹی ون کے فارمڈر میمبرز میں سے بھی ایک تھے ان کو بھی بورڈ سے باہر کیا گیا ابھی شیئر دھارکوں کی وجہ ایک بیٹھک اور ہونی جائیں جس کی وہ مانگ کر رہے ہیں ای جی ایم کی تو اس مددے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ویویک سر حالانکہ یہ شیئر کے اندر پرائز ایکشن کچھ زیادہ نہیں رہ گیا پروڈکٹ کے حساب سے بھی ٹیکنالوجی فیلئر ہو سکتا ہے کیونکہ ہم اس دیش میں آپ فائیو جی کی بات بول رہے ہیں اب ہم کو نہیں لگتا ہے کہ لوگ انٹینہ لگا کے ٹی وی دیکھنے میں اتنا کریز ہے جتنا موبائل پر ٹی وی دیکھنے یا پھر انٹرنیٹ سے ٹی وی دیکھنے کا جو کریز ہے صحیح بولا ڈیپی جی یہ ایک ڈانورڈ سائیکل بزنس ہے یہ اور وہ کپنی کا نام یاد نہیں آ رہے لیکن ہاں ان کے پاس قریباً ساڑھے دس پرسنٹ سٹیک ہے ڈیشٹریٹ میں تو انہوں نے مانگ کیا کہ دو ڈیریکٹرز کو نکالا جائے اور ایک کو واپس ایک کو نیوک کیا جائے تو یہ مطلب یہ جو مینجمنٹ ٹسل ہے یہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے اور ایسے سیچویشن میں جہاں تک ریٹیل انوارسٹرز کا سوال ہے دور رہے اتنا ہی اچھا ہے دیکھیں آج کے دن اب فیچر میں کیا ٹیکنالوجی آئے گا اور ان لوگوں کا کیا ڈیولوکمنٹ آگے چل گئے جیسے آگر ٹاٹا پلے کی بات کرو تو کافی اچھا کر رہا ہے بزنس تو کمپیریٹیو لی آج یہ بزنس اچھا ہے اچھے سپیس میں ہے لیکن جو مینجمنٹ ٹسل ہے اس کے قرارے شہر اٹھرز کو بہت دھیان سے اور ساوزانی سے رہنا چاہیے تو آوائٹ کی سلاح رہے گی اور جہاں پہ بھی جب بھی آپ کو اگر لگے کہ ہاں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے کمپنی میں اس وقت واپس بات کرے گے تب تک ایک دم آوائٹ ہے بہت اچھا آپ نے سلاح دی آوائٹ ہے معاملہ کہا جائے گا آپ مال لے لیں گے بھز جائیں گے فائدہ نہیں ہے لیکن بزار کی بات کریں بزار اس سمیں ڈیز لوے قریب آ رہا ہے جو پندرہ دن سے ہم پل بیک پہ بائنگ دیکھ رہے تھے اٹلیسٹ وہ آج لاسٹ آ رہی ہے سیکنڈ ہاف میں نہیں آئی ہے کیا اس کا مطلب یہ سائن ہے کہ بریک ڈاؤن ہو گیا بزار میں ہے کیا اپنے پوزیشنیں ساری کاٹ دیں سٹاپ لاؤسز تو کچھ کھٹی لگی گئے ہوں گے لیکن اگر ٹریڈنگ پوزیشنز کیش میں بھی لیئے ہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم پوزیشنز کاٹ دیں کیا سٹرکچر چینج ہو گیا ہے نفٹی کے علاوہ بینگ نفٹی لے کیا یہ ریٹر صاحب مٹ کیاپ اور سوال کیاپ انڈیکس بھی لے کیا آئی ہے یہ جواب دیں گے راجیش پالویا راجیش آج کی جو پول بیک کو بہت بڑا پول بیک نہیں ہے تیرالیس آٹسو پچاس سے بینگ نفٹی گھومائے مٹ کیا سوال کیاپ بھی تھوڑا گھٹے ہیں لاسٹ آر آر آف ٹریڈ میں لیکن نفٹی اور بینگ نفٹی دونوں لاسٹ آر آر ٹریڈ میں پول بیک دیا ہے یہ پول بیک خریدنے والا پول بیک ہے یا یہ پول بیک چینج آف سٹرکچر ہے بجار کا تو اجے جی تھوڑا سا جلد باجی ہوگی کہ ابھی چینج آف سٹرکچر بولنے میں جرور ایک پول بیک تو بنا ہے مارکٹ میں تھوڑا پروفٹ ٹیکنگ لیا ہے جو آلریڈی اچھے پروفٹ پہ بیٹھے تھے انہوں نے جرور پروفٹ بک کیا ہے آج مارکٹ میں جس طریقے سے نفٹی نے بھی اٹھرہ تین سو کے نیچے اب فسل گیا ہے اور بینگ نفٹی آلماسٹ فورٹی تری تاوزن اٹھرہ تین سو کے نیچے تو جرور یہاں پہ ایک بار ٹریڈنگ پوزیشن سے نکلنا چاہیے کیونکہ اٹھرہ تین سو کے نیچے اگر یہ رہے گا تو فردر یہاں پہ سو سو پوائنٹ کا اور کٹ بھی نفٹی میں آتے بھی دیکھ سکتا ہے اور بینگ نفٹی میں کل اگر فورٹی تری اٹھرہ تین سو کے نیچے کھلتا ہے تو وہ بھی ایک ٹریڈر کے لئے جرور ایکزیٹ کرنا چاہیے لیکن جو پوزیشنل ٹریڈر ہے جو انویسٹر ہے ان کے لئے تو یہ اپورٹنیٹی بنے گی کیونکہ اوورال سٹریکچر دونوں انڈیکس کے بولیش ہے بٹ اٹھرہ تین سو ایک اہم لیول تھا جس کو توڑا ہے ابھی ہم نے اور فورٹی تری تاؤزن اٹھنڈ جوکی جس کے آسپاس ہم ٹریڈ کر رہے اگر یہ بھی کل ٹھوٹتا ہے تو پھر ایک بار یہاں پہ انوائنڈ کرنا چاہیے جو ٹریڈنگ کے پوزیشن ہیں یہاں پہ بینک نفٹی اور نفٹی پہ اچھی مضبوطی کے بات آج ہم گرے ہیں اچھا تین سو کے نیچے اور یہاں سے بھی اگر کل واپس گراؤت ہی ہوگی تو پھر انوائنڈنگ یہاں پر سٹریٹیجی ہوتی ہوئی نظر آرہی ہے بازار دن کے نشلس طرح پر اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے لیکن کئی ساری کمپنیاں جن کے نتیجوں پر لگاتر فوکس اور ایسی یہ کمپنی کوئی سروس ریسٹرانٹ میجر جو بیلینٹ فوڈ کے نمبرز بھی آنے والے نتیجے کل آئیں گے اور جب جو بیلینٹ فوڈ یا پھر ریسٹرانٹ پلے کی بات ہوتی ہے سٹور سیلز گروت کیسی ہے سیم سٹور سیلز گروت ڈیمانڈ آؤٹلوک کیا ہے یہ سارے کی سارے چیزیں ہوتی ہے جس پر خاص فوکس کرنا ہوتا ہے نتیجے کیسے رہ سکتے ہیں انومان ونی ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہے ونی بتائیں جو بیلینٹ فوڈ کے نمبرز سے امید کیا لگائیں تو جو بیلینٹ فوڈ بھوڈ کے جو کیو فار فوڈ 23 کے نمبرز ہے وہاں پہ ہم لوگ ایکسپیکٹ کرے کہ ایکشلی قوارٹ و فور میں گروت صرف 9% کی آئے گی ریونیو گروت صرف 9% اور اوورال جو پروفٹس کی بات کرے وہاں پہ ہم لوگ ڈیکلائن ایکسپیکٹ کرے آران 45% کا اور اوپریٹنگ پرفورمنس وہاں پہ بھی ویٹنیس ایکسپیکٹڈ ہے تو ابیٹا کی پرفورمنس میں ابیٹا ڈیکلائن ایکسپیکٹڈ ہے 11% سے اور ابیٹا مارجن میں آران 460 بیسیس پون کی contraction ایکسپیکٹڈ ہے ابیٹا مارجن ایکسپیکٹڈ ہے آران 24% پہ versus 25% last year now many factors جو کیا ایمپیکٹ کرے لائک فور لائک گروت یہاں میوٹی ایکسپیکٹڈ ہے فلاٹ رہے گا لائک فور لائک گروت اس کے علاوہ ریونیو اس کو ایکسپیکٹڈ ہے مارجن کو تو یہ ایمپورٹن فکٹرز ہے watch out کریں گے اس کے علاوہ کیا ہے لائک فور لائک گروت کی کومینٹری کیا آرہی ہے demand trends کیسے آرہی ہے across channels اور tier 2 tier 3 cities میں بھی کیسے آرہی ہے demand metro cities میں کیسی ہے demand store expansion plans کیا ہے کمپنی کے FI24 میں اور پاپا اس کا performance کیا ہے وہاں پہ update کیا ہے اور وہاں پہ expansion plans بھی کیا ہے یہ ایمپورٹن فکٹرز ہے جو watch out کریں گے یہ previews زیانمان ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لئے clearly barring revenues jubilant food کے numbers منافع کامکاجی منافع margins کے front پر کمزوری دکھا سکتے ہیں اور اسی کے چلتے ہیں ہمیں watch out کرنا ہوگا کہ demand کے front پر کس طرح کی commentary آتی بھی دیکھنے کو ملی اور ساتھی store بڑھانے کی اجنا کیا ہے لیکن دھوانی آپ سے کو دیکھیں قریب 3% کی تیزی آج کی ستھر میں اچھی خاصی مضبوطی کے بیچ یہ stock trade کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ تیزی آج ہی کی ہے کیونکہ کل ہم نے دیکھا تھا in fact پچھلے 5 session سے کمزوری ہو رہی تھی آج کی اس تیزی کو کیسے دیکھا جائے ٹیکنیکل پہ cross نہیں کر رہا ہے definitely یہاں سے ایک short term کا trade یہاں پہ بنتا ہے ایک volatile stock ہے اس لئے اس کے اندر stop loss کا خاص دیان رکھا جائے نیچے کی طرف میں 103 کا stop loss maintain کر اوپر کا تارگیٹ ہے وہ short term تارگٹ یہاں پہ 115 تک ملتا ہے اس بیچ آپ دیکھ پا رہے ہیں مارکٹ سو ڈیز لو پہ آرہے ہیں ایک اور خبر بھی آئے گی ابھی آپ نیچے بریکنگ نیوز پہ وہ دیکھ پائیں گے وہ ہے کہ مونسون آئی ایم ڈی کی حوالے سے خبر ہے کہ چار جون کو مونسون کیرل پہ اور یہ ڈیلے جون کو پہنچے گا مونسون اب آپ کو ایسا لگ رہا ہوگی کہ تین دن دو دن کے ڈیلے پہنچنے سے کیا فرق پڑ جائے گا دو دن بعد بارش ہو اور سٹیڈر اچھے سے بٹا ہوا نہ ہو تو پھر جیادہ پرابلم کرے گا کیونکہ میں کسان والے پردیشوں سے سوڑا جیادہ ہوں پنجاب ہریانہ وغیرہ اس میں کھیتی کافی ہوتی ہے تو اس لیے یہ میں جانکاری اپنے ایکسپیرینس کے بیسس پر بتا سکتا ہوں تو مونسون کے تین دن کا ڈیلی ہے کیرل پہنچ رہا چار تار کو دھیرے دھیرے کر کے اتر بھارے کی طرف بڑھتا ہے اور اس میں شاید اور ڈیلی نہ ہو جائے اس سے پہلے بھی کئی طرح کے ڈاؤوٹ مونسون پہ آئی ہیں مارکٹ کو یہ بات پتا تو ہے کہ مونسون چھوڑا سا گڑھ بڑھ کر سکتا ہے یہ ڈسکاؤنٹ ہوا ہے یا پھر ابھی بھی ہو باقی ہے ڈیمپی جی میرے حساب سے ابھی تک ڈسکاؤنٹ نہیں ہوا ہے اگر جب یہ پہلی بار لینو کی بات ہوئی تھی بجار میں ایک اچھا کریکشن آیا تھا اور سنٹیمنٹ ٹیمپر تھا اس کے بعد میرے آنے لگی کہ مونسون ہو سکتا ہے کہ ٹھیک تھا رہے اس کے بعد بجار نے رکوری واپس دی اب یہ جو ڈیلے کی بات کر ٹھیک ہے 3-4 دن میں ہو سکتا کہ بہت بڑھا سنکٹ نہ ٹوک پڑے لیکن اگر بہت زیادہ ڈیلے ہوتا ہے اچھی طرح سکیٹر نہیں ہو برشا تو یہ بہت بڑا نیگٹیو ہو سکتا بجار کے لیے کیونکہ الیکشن year کے پہلے کوئی بھی سکا پن یا پھر بہت بجار کیلئے بہت خراب ہو سکتا ہے میرے احساب سے ابھی تک تو ڈسکاؤ نا کر سکتے کہ برسات برابر ٹائم پہ آئے اور ایک جن کو آجائے کیلئے لکھ ہو سکتا آپ کے بات بلکل ٹھیک ہے سر اگری میں پوائنٹ ٹیکن کرتا ہوں کہ مارکٹ کندر ڈسکاؤنٹ نہیں ہے ڈیلے ہونا ڈسکاؤنٹ نہیں ہے اوپر نیچے ایک دو پرسنٹ ہونا ہاں اب میرے ساتھ وشمون بجھوڑ گئے ہیں اگری کو دیکھتے ہیں کومیڈیز کو ٹریک کرتے ہیں وشمون یہ اگر چار تاریخ کو مانسون پہنستا ہے کئرل میں تو اس سے کٹا ایمپیکٹ ہوتا ہے کراپس پہ کٹا ایمپیکٹ ہوتا ہے رورل ڈیمانڈ پہ کٹا ایمپیکٹ آ جاتا ہے دیکھیں اگر تین دن کا ڈیلے ہوتا ہے عام طور پہ جو مانسون کا پہنچنے انٹری کی تاریخ ہوتی ایک جون مانی جاتی ہے اگر تین دن ہوئے تو بہت زیادہ ڈیلے نہیں لیکن اس کے بعد اس کی گتی کس طرح ہوتا ہے اور مانسون کی چال کس طرح رہتی ہے اس پر صفائی آنا آنا ابھی آئیمڈی کی طرف سے باقی ہے آئیمڈی کے سائنٹیز سے ہم نے بات بھی کی تھی انہوں نے کہا کہ مائی کے آخری ہفتے میں جاری کریں گے اور جون کے مہینے میں کس طرح بارش ہو سکتی ہے اور اللینوں کی کتنی سمبھا ہے حالان کہ اب تک اس سکھائی میٹ سے ہم نے بات کی تھی تو انہوں نے کہ ستر پرس سم بنا رہی ہے کہ جولائی کے مہینے میں اللینوں ایکٹیو ہو جائے گا ابھی فیلحال اس تکی سال مونسون میں دیری کے آثار ہے لیکن تین دنوں کی دیری کے یہاں پر اپ ڈیٹ اس وقت تازہ دیکھنے کو ملے ہیں اف کورس اس سے سنٹیمنز بدلتے ہوئے دیکھیں گے لیکن کتنا ہمیں ضرور دھیان رکھنا ہوگا آئیم ڈی سکی میٹ کی طرف سے جو جو آنمان مونسون کے آرہے ہیں لگاتر ہم آپ تک پہنچ آرہے اور یہ سارے ہی نیوز فلوز جس کا ایک اثر ہے جو مارکٹس جہاں پر کمزوری ہے دن کے اوپر سر نفٹی کو دیکھیں گے ڈیڑھ سو انکو کی گرابت ایس گرابت میں ہی میڈ کپ سمال کپ اس سارے سارے پلیس جہاں ہم نے کمزوری دیکھی ہے جہاں براڈر انڈیس لگاتار گرابت میں بازار کو سنبھالنے کا کام کرتے ہیں آج میڈ کی طرف سے بھی ہم دیکھ رہے کمزوری ہاتھ لگتی ہوئی دیکھنے کو والی کا دباب ہے جس کا اثر ہم دیکھ رہے بازار میں اور زیادہ گرابت ہوتی ہوئی نظر آرہی گہر آرہی ہے کوٹک بینک میں بھی گرابت ہم دیکھ چکے ہیں نفٹی کے ویٹج آج کے سکرین کمپنی آئی جو گرابت ہے بازار بگار رہی ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے بازار کو اس وقت سنبھال لے کا کام کون سے کاؤنٹ کر رہے کون سے سپیس ہے مصبوطی انفرس کے سٹاک پرائز میں ایک ہم دیکھ سٹاک پرائز میں انفرک 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 اچھے نتیجوں کے دم پر اچھا 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 دکھاتے ہوئے وہیں اوئل اندیا اوئن جی سے کاؤنٹر بھی ہیں اف کاؤس ویڈ فال ٹیکس میں کتو خبر ویڈ فال ٹیکس کو شمی کرنے جو خبر آتی دیکھنے کو ملی اس کا ایک امپاکٹ ہے جو کی ریفائن کاؤنٹرز پر بھی پڑتا ہوا دیکھنے کو ملا ہے اس وقت بازار کے اندر چون کو اگر آپ دیکھیں گے آخری گھنٹے میں ہم نے دیکھا ہے بازار میں گراب اور زیادہ گہراتی ہوئی نظر آئی ساتھی سٹاک سپیسیفک موز اور نیوز فلوز کے چلتے موز کے اگر بات کرے بھارتی ایچال پر نظر رکھنے ہوگی کیونکہ نتیجوں سے ٹھیک پہلے وہاں پر کمزوری ہاتھ لگتی ہوئی دیکھنے کو ملی ہے وہیں جو بیلینٹ فوڈ جیسے ہوئی اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے بینک آئی گرانیولز انڈیا پر بھی نظر رکھیں نتیجوں کے بعد بینک آئی بڑودا میں ہم نے اچھی تیزی دیکھی آلموست 2-2 5% کی مزگوطی ہے اس وقت بھی 2% کی تیزی کے ساتھ ایک آئی ہوتا ہوا گرانیولز انڈیا کے سٹاک میں بھی ہم نے دیکھا نتیجوں کے ٹھیک بعد ایک اچھا مومنٹ دیکھنے کو ملا بازار کی دیکھ رہے اس وقت ایڈوانس ڈکلائن ریشوز اگر آپ دیکھنے 50-50 ایڈوانس ڈکلائن ریشوز نظر آئی ایک ہزار تیز ایس ایڈوانس کے سامنے ایک ہزار چوان ڈکلائن اچھا ہزار دو سو تیار یعنی کی اچھا 300 کے مار س فسل تا ہوا نفتی 125 آن کی کمزوری کے ساتھ 18273 کے لیول س بینگ نفتی میں کمزوری آج ہا ہوتی ہوئی سمحل لیکن یہ کوشش میں نا کامیاب بھی ہاتھ لگتی ہوئی قریب 230 آن کی گراؤوٹ 43,850 کے لیول کہاں ہم نئے ہائی کے بانگ نفتی میں اچھی محبوطی کی بات کر رہے تھے اور ایک دن کی تیزی کے بات آج جو مارکت سیٹلنگ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں تو وہاں پر گراؤ ہاتھ لگتی کونسے سیکٹرز تھے جو بازار کو سنبھال دیں کنزرم تیم ریال اسٹی سیکٹر کچھ اتک فارما پلیز آئی ٹی اور این این یہاں پر سے سپورٹ آتے ہوئے دیکھیں لیکن بھاری بکوالی کا دباؤ ایف 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 بازار خلوز ہوتے تو ریالٹی جیسے سپیس بھی لال نشان میں لڑکتے ہوئے دیکھیں تو ایک ویک سیشن آج ستر میں دیکھنے کو ملا لال نشان کے ساتھ بکوالی کا دباؤ امید یہی کرتے ہے بازار واپس اکل سے مومنٹم کا ایک پڑا اوپ بار کرنے کوشش کرے پھر خلوز کالز کام یہی سمیت رہے ہیں دھونی راجیش اور ویویق آپ شکریہ ہمارے ساتھ جن نشان خلوز کالز مین اتنا مجھے اور ڈیب دیجئے جات لیکن ڈھابروں کا سلسطہ ایتی ناوستو دیش ملکہ جان بنے رہے نمسکر